کانگرس پردان سونیا گاندی نے کانگرس دے پرداناتوں استیفہ منگ لیا ہے جس وچے نفجوز سنگھ صدو ویشامل نے 105 سوپیان دی ہار تو بعد استیفہ منگیا ہے یعنی کہ اس پسٹ ہے کہ نفجوز سنگھ صدو جلد استیفہ دیں گے صدو دے حق پردان کے کسے والے بھی جا سکتی ہے کیونکہ سسٹا چار دے تو عورتے ایٹی گیٹس دے تو عورتے استیفہ منگیا گیا ہے کہ پانچ سوپیان دے ویشہ ہار ہوئی ہے جس پنجاب یوپی گوہ منی پر بھی شامل ہے اترہ خاند بھی شامل ہے سو پانچ سوپیان دے پرداناتے چرچے ہو رہے نے ہونے ہونے سب تو وڈی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ نفجوز سنگھ صدو تو بھی استیفہ منگیا گیا ہے پنجاب کو انگرس پردان نفجوز سنگھ صدو استیفہ منگیا گیا ہے زی پنجاب دے بیورو چیف اسی تے جیدہ جان کرے دی سانچ پونگی نتکہ ہور کی جان کریستے دیکھو اس ویدان سبا چونہ دے ویشہ پانچ سوپیان دے ویشہ ہر سان سے ہی کانگریسی کا وڈی خبر جڑی ہوئی ہے یہی کارنے ہے کہ سونیا گاندی والو سارے سٹیٹ سے جڑے پریزیدنٹ ہے ہونے تو استیفہ منگیا گیا ہے جس پنجاب دے شامل ہے کیونکہ پنجاب گوہ منی پور اترہ خند سے اتر پردش دے ویشہ کانگریس سے وڈی خبر ملی ہے یہی کارنے ہے کہ سارے ہنے پریزیدنٹ کو جڑے استیفہ منگیا گیا ہے پنجاب دے گال کے تھی جاوے کیونکہ نفجو سنگھ سدھو دے ہاتھ باغ دور تھی تو انہوں نے یاد ہوئے گا کہ قریب آٹھک مہینے پہلا آٹھک مہینے پہلا آٹھک مہینے پہلا سنیل جاکھر نو پریزیدنٹ ہی کورٹی تو اتارہا سیتے ہیں نفجو سنگھ سدھو نوے ذمہ داری دکھتی تھی کی اس تو بعد ہی کانگریس دے ویشہ لگاتار باوال جرا دیکھو نو مل رہا سیتے ہیں آج بھی جدو کانگریس دی میٹنگ ہوئی یای تو پہلا بھی ہر کوئی نفجو سنگھ سدھو نو ذمہ دار ٹھہرہ رہے ہیں کہ جے کانگریس دی پنجاب دے بچ ہار ہوئی ہے جے ستر سیتے ہیں تو سرف اٹھارہ سیتے ہیں سیتے ہیں کہ کانگریس دی پنجاب دے بچ رہے گی تو یہ دے پچھے نفجو سنگھ سدھو ذمہ دار ہے انہ دی بولی ذمہ دار ہے لگاتار سسوکوں کے سینئر لیڈرز کہنے دے انہ در آئے نے سونیا گاندی والو نفجو سنگھ سدھو دے اسیفہ بھی جڑایا منگیا گیا ہے تاکہ ایسی سیتے ہی آرگنائزیشنوں لے کے کام جڑایا ہو ہوں کتا جا سکے اہی کان ہے کہ نفجو سنگھ سدھو دے نالی جے دوسری سیٹ چھے کانگریس دی ہار ہوئی ہے ہونا دے پریزیگنٹ تو اسیفہ منگیا گیا پر نتی کہتا اس پسٹ ہو گیا نا جو دو پنجاب دا نام بھی اسیفہ منگن دی لسٹ وچ ہے یعنی کہ اس پسٹ ہے کہ نفجو سنگھ سدھو نے ٹھیک طرح نال اپنی جڑی کارش شیلی اور نئی نوائی نئی نفجو سنگھ سنے ہو رہا دا زیکر کے ہوندہ تیشن بالکل دیکھو پنجاب دی جی کال کی پی جا ہوئی جے آکالی جلدی بری طرح ہار ہوئی ہے تو اسی ذمہ ڈاڑی سنگھ بادل نے نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میں ذمہ ڈاڑا رہا ہوں پر حالی تک ست سکھوں گے کہ کانگریز بیچے بلیم کیم چل رہی ہے سکجندر رندہ آبا کہندے نے کہ نفجو سنگھ سدھو جڑی تھوک کو تالی نے کانگریز ٹھکوا دی گل کے پی جا ہوئی جے نفجو سنگھ سدھو دی تاں ست ست دیکھوں گے کہ سنیل جاکھر بلو بلیم کیتا جا رہے ہیں کہ چنی جڑی گلت چوائیس رہے ہیں کانگریز ہائی کمانڈ دی اسے دن آل کئی اور لیڈر نے کہہ رہے ہیں کہ سنیل جاکھر بھی بیان بازی نے کانگریز نوہر آتا یعنی کہ پنجاب دے بچ جڑی ہے پنجاب کانگریز دے بچ بلیم گیم لگاتا جا رہی ہے جی پی تے تو سی آج بیان سنے ہو انہوں نے کہ حالا کی پھلکتی جا پر باری خرید چوہری نے ضرور رہا دی ذمہ داری لہی ہے پر نفجو سنگھ سیدھو والوں حالے تک کوئی اس پیش ملک جڑی ہے وہ نا ہی رہ دیتی گئی ہے پر ذمہ دار جڑی ہے آلا کمان یعنی کہ سونیا گانڈ دے نے کانگریز دے جتے جتے بھی سیدھے دے پر دان جتے ہونا تھی ہار ہوئی ہے وہ ہے گے نے یہی کارنے کہ نفجو سنگھ سیدھو تو بھی اسیقہ منگیا گیا ہے حالانکہ شاہد نفجو سنگھ سے دونوں لگ رہے ہونے کی اونا تو تیفا نہیں منگیا جائے گا پر آج جی جی رائے سونیا گاندی جی رائے اونا بلو ساری سیٹ جسے جیسے کانگریس دی ہار ہوئی ہے اترا کھنڈ اے دیوچ شامل ہے اترا پردیش اے دیوچ شامل ہے گوہ منی پور تے پنجاب کیونکہ پنجاب دیوچ جی رائے ہی ہے کہ اس جیڑا ہار دا ٹھیک رہا کیسے دے سر تے پنجاب پردانہ تو ستیفہ منگے گئے انہیں نت کا لائن تیرے ہو کلدیب شنگ ویہد شاہد نل جوٹ شکے انہیں کانگریس دی لیڈر نے ویہد جی پنجاب کانگریس دی پردانہ تو ستیفہ منگیا گیا ہے دیکھو کئی باری کچھ فیصلے اچھے ہو جاندے نے چنگے ہو جاندے نے کئی باری انہا فیصلے آتے سوالی اچھے ہو جاندے نے ایک ایڈا سونیا جنی بلوں ڈیسیجن لیا گیا ہے بہت وضیعہ ڈیسیجن لیا گیا ہے پنجاب ستیٹانے رچ جیڈی اے کانگریس پارٹی بھی ہار ہوئی ہے میں یہ نہیں کہہ دا کہ آپ کا ایک بندے لوں جی میں بار ٹھہرائیے دون اٹھا رائیے تین اٹھا رائیے لیکن اے فیصلے دا اسی سارے کانگریسی سواگت کر دے ہیں کیونکہ اے فیصلہ بہت قویق لیا گیا ہے ڈلے نہیں کیتا گیا جی نمی آرگنائیزیشن بننی چاہی دیا ہے اس آرگنائی نمی روپ اکنی چاہی دیا ہے تاکہ جو پنجاب دے لوگ نے جا باکی ستیٹان دے لوگ نے او نا نو اس چیز دا احساس ہوئے کہ جیڈی کانگریس ہے اٹھارہ سو پچاسی اے او ہیومز بڑھائی گئی تھی بڑی ساری پرانی پارٹی ہے یہ دیکھ بہت چنگے چنگے لیڈرز ہوئے ہیں جو آج ہار ہوئی ہے اُدھے واسطے لیڈرشپ ہی جمعہوار ہے اُدھے واسطے لیڈرشپ ہی جمعہوار ہے اُدھے واسطے لیڈرشپ ہی جمعہوار ہے اپا سارا کچھ ویکھ لیا پر صدو مانن ہی نہ رہی اچھا ہار کس نو پھر تھاں دیتی جائب گئی دیکھو نفجو سنگھ صدو اسطیفہ دے کہ ایک پاسی بیٹھن گئے ہار کیڑا لیڈر تھا نو لگتا ہے کہ پنجاب کانگریس نو لیڈ کر سکتا ہے اے ساڑھی پارٹی ہائی کمانڈ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیڑا لیڈر ہے کیڑا لیڈر ہے ایک بات بچ پتہ لگے گا بٹ میں جو آس کرنا ساڑھے پردان سی میسس سونیا گاندی نو بہت قوک ڈیفیجن آرگینائیشن دے لینے چاہیے دے لیں اچھا بے جی لاگ دا کہ یہ دیکھو چارجد چنیتے جڑا ٹھیک رہا پر نندے کوشش ہو رہی ہے سوال لانے کے ریج گھڑا کر رہے نے کانگریس یہ آپس کیوں لڈ رہے نے ایڈمٹ کر لینا چاہیے دے نا کہ ٹھیک ہے پائی گلتی ہوگی تصیب سے وکار کر دے نہیں 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 دیکھو اس طرح یہاں جو پنجاب دے لوگا نے فیصلہ دیتا ہے وہ تا سی سات بچن منیا اور انہ نے جو فیصلہ تھرڈ پرنٹ نو کھڑا کر کے کیتا بہت 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 کیا کیونکہ جو ساڑھی پرفورمنس ری جو ساڑھا کنیش ریا اسے طرح شروع منی کالی دال دا حال ہویا یہ جیڑا لوگا نے فیصلہ لیا کو یہ کوئی فیصلہ لوگا نے بہت سوچ سبج کے لیا اور اسے لیسن لوگا نے فیصلہ کی تا ہے کہ یہ ساڑھا کارن لبنی چاہیے ہیں ساڑھے جو کمیاں جو ریاں انہوں کو کورپ کرنا چاہیے ہیں جو لیڈر شپ سے کمی رہے ہیں تو لیڈر شپ دی جیڑی کمیاں اور وہ بھی دوڑ کرنے چاہیے ہیں بلکھول بیجی لائنگ تارے ہو میرے سیوگی نتکا محشوری بھی کچھ سوال تو عدت پوچھنا چاہوں دے گا صاحب تسیہ اکالی دل 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 کتی جاوے تو سبیر سنگھ بادل کیونکہ پردان ہی ہونا وہ لو تو زمیداری لے لی گئی تھی وہ کہا گیا کہ میں زمیداری لے 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 لیتیہ میری پردانگی دے اندر ہوئی ہے پر جی پنجاب کانگریرس دل 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 کتی جاوے لگتا ہے شروع ہے دوسری دیکھوں گے کہ نبجو سنگ سب دو نو کئی لیڈرس بلیم کار رہے نے کوئی سنیل جاکھن نو کار رہے نے کوئی چرنجی سنگ چننی نو کار رہے نے تو ان لگ دے کہ یہ سونیا گاندی کدے اسیفہ نہ مانگ دے تو نبجو سنگ سب دو نے اسیفہ دینا ہی نہیں تھی کدے ذمہ داری لینی نہیں تھی دکھو میرے وارے تھا میں کوئی کمنٹ کرنی سکتا یہ تھا انہوں نے آپ سوچنا چاہیدہ سب دار نبجو سنگ سے دوسرے آنے لیڈر میں ہوتا ہے یہ سوچن کہ جو پنجاب دے آج حالات بنے جو کانگریس لوگا نے فتوہ دیتا ہے جنبیواری یہ سرکار بن جان دی ہے تامی جیڑی ہیرویزم ہے اور لیڈرانے سرکتے ہوندہ ہے یہ ہار جان دی ہے تو جنبیواری بھی ساڑے لیڈرانوں لینے چاہیدی ہے افیتہ من دے ہیں میں افیتہ بالکل من دے ہیں کہ جو ساڑے پنجاب دے لوگا نے فیصلہ کیتا ہے وہ بلکل بہت وضیعت کیتا ہے انہوں نے یہ فیصلہ بہت کچھ سوچ سمجھ کے کیتا ہے میں اکثر کہہ دا رہا کہ پنجاب دے لوگ بڑے سیانے میں سکڑ نے پڑے لیکنے میں اکثر ایک گل کہہ دا رہا ایڈرانے وچھ کل دو راوانی جسو تک لیڈرانی چپنا سوال ہے اور انہوں نے لگ دا کہ ہائی کمانڈ ہی توڑی ریسپونسپیبل ہے کیونکہ چنگا کھاتا پنجاب دے گالکٹی جاوے تا سنگٹھن تے سرکار ملکے چالوی تھی جو تک سمیل جاکھر پردہان تھی گے تے جو تک کیاپٹین امنندے سنگھ مکھ منتری تھی گے پر پردہان بدلیا اس سباہ سی این بڑھلیا نفجو سنگھ سردو ایتا کہنے ہوئے آئے کہ میں دو دو تین تین سی این جرے ہیں چٹکا تھے ریتکا تھے پردہان سونیا گاندی جیدہ پرسوں بیانا ہے وہ بلکل ٹھیک آیا ہے کچھ ہے انہوں نے کہا ہے کہ سانو میں نے شکایتہ میڑ رہی ہیں تھی لیکن انہوں نے تیانی دے سکے دیکھو ریتکا چڑھ دے سورج انہوں سارے سلام کر دے ہیں گلتیاں بھی لوگ جاندیاں نہیں جو دو سورج چھپدہ ہے جو دو انسان شام دے چھتا تباز نے تا تائیڈ محسوس کر دے ہیں اگلی سویر نمی سویر ہندی ہے سو اس کر کے اے جیڑیاں گلتیاں نے جہاں جو بھی پوزیٹیو نیگٹیو ہے اے بھی اسی پوری چھاند بھی ان کوک کرانگے کر کے جیڑی ساڑے میڈم سونیا گاندی جی ہیں انہوں نے بہت اکسپیریئنس ہے وہ سارا تول کے مینک کے جسے کسی بھی ساڑیاں کمیاں پیشیاں نے کانگرس دے لیڈرشپ دے وچ کانگرس دے کسی بھی برکر دے وچ انہوں اسی دور کرانگے تے لوگان دے وچ اپنا وشواش پیدا کرانگے کانگرس پارٹی نو لوگان دے وچ وشواش پیدا کرنا پڑے ہیں ایک بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ صدو اسطیفہ دیں گے کیونکہ منگیا گیا بہت شکریہ جی سٹنال نفجو سنگھ صدو دے صلاح کر مسٹر ڈلہ جوٹ چکے ڈلہ جی تو اڑا سواگت ہے ایسی دیکھ رہے ہیں یہاں کے ہائکمان نے سطیفہ منگیا ہے نفجو سنگھ صدو سنے باقی صوبیاں دے پردانہ تو جتھے جتھے کانگرس دے ہار ہوئی ہے پہلا ریکشن تو اڑا نفجو سنگھ صدو دے صلاح کر وچ بی بی سونیا گاندی جی نے سورجے والا ہونہ نے بی بی سونیا گاندی جی دے حوالے دن آلے ٹویٹ کیتا ہے شو اے ٹویٹ اسی بھی ہون دیکھے تے اید کارکہ تر ہے پارٹی دا اور دیکھو ڈیموکریسی ہے ڈیموکریسی دے سیٹ اپ دے بچ پلٹیکل پارٹیاں اس سے طرح نل کام کر دیا اور ایک ایک طریقے میں انہوں یہ دیکھتا کی اے لگ دا ہے کانگرس دے ہائی کماننو بھی جے اسی اسی اسٹیفے لے لانگے تے اسی کٹو کٹ نمے سرے تو جیڑیاں کانگرس کمیٹیاں نے او گٹھت کرتاں گے پر میرا یہ منہ ہے کہ جیڑیاں کانگرس کمیٹیاں نے انہوں لمحے سمیلی کام کرن دینا چاہیدہ ہے بہت جلدی جلدی جیڑیاں تبدیلیاں نے او چنگیاں نے دیکھو نفجو سنگھ سدھو ایڈمیٹے نہیں کر رہے کہ میرے کر کے ہار ہوئی ہے پر پردان تو اسٹیفہ منگڑا قابل ایتی تا سوال واقعی یہ نہیں دیکھو نفجو سنگھ سدھو کر کے کانگرس نہیں ہاری ایتا سپسٹ ہے نفجو سنگھ سدھو نے اپنا ترم نبایا ہے 75 کانگرس سے چلدہ تھی نفجو سنگھ سدھو نے اپنا ترم نبایا ہے سرکار نے بجلی نہیں مفت کی تھی سرکار نے کسانیزہ قردانی معاف کی تھی نفجو سنگھ سدھو نے ٹویٹ کر کے پنجاب پرتی اپنا ترم نبایا ہے برگاڑی دے انصاف نہیں ہوئے بیعدبی دے معاملیاں دے انصاف نہیں ہوئے نفجو سنگھ سڈھو نے ٹویٹ کر کے آواز بلند کر کے اپنا ترم نبایا ہے اور ترم نباہ ان پیچھے اکواری کی نفجو سنگھ سدھو نے راج سوہ چھڑتی اس کر کی اسٹیفے اسطوفے نفجو سنگھ سے دولی خیدہ نہیں نفجو سنگھ سے دولی سب تو پہلا پنجاب ہے ت Надо sector canstone پنجاب ہمیشہ کھڑے ہے دیکھو اُس دن بھی نفجو سنگھ سے دوسرے دوسرے دن چرنجم چینی اور انہوں نے مخمنتری اللہ نے آ گیا سی نفجو سنگھ سے دولی پہلا ہی کیا سی کہ میرے لئی پنجاب سب تو پہلا ہے میں پارٹی دیں آڑاں پر میرے لئی پنجاب سب تو پہلا ہے سو Nilفجو سنگھ سے دولے پنجاب لے کام کرنا ہے اور دیا مگر نفجوہ سنگھ سے دو قدی نہیں پڑھ جا اور ہون بھی نفجوہ سنگھ سے دو پنجابلی کام کرنے کے اور پہلاں بھی کر رہے ہیں پر سرندر جی جنے کانگرس دی لیڈرشپ ہے وہ ٹھیک رہا سردو صاحب دے سرطے پان رہی ہے کہ تو آڈے کر کے ہی سی ہار گئے دیکھو ٹھیک رہا ہر ایک دی اپنی سوچ ہندی ہے میں تو انہوں جاستہ ہے میں تو انہوں جاستہ کی نفجوہ سنگھ سے دیکھری ذمہ داری نے بھائی کی کیپٹن مرندر نے انصاف دھتا سکھ جندر اندعوان نے انصاف دھتا کسے ہور منتری دا نام لے لو انہوں نے انصاف دھتا پیار کر نوکری لگی بے رسگاری ختم ہوئی کیجری وال صاحب کہہ کے گئے پچی لاکھ لوکانوں نوکریاں دماؤں گے کیجری والنوں کیوں کہنا پیابی پچی لاکھ لوکانوں نوکریاں دماؤں گے پر انتماعنوں کیوں کہنا پیابی جسی بجلی دے سمجھوتے رات کرانگے چرنجیت چنی ہونہ نے بجلی دے سمجھوتے رات کیتے ساڑے میڈیا دے بھی بڑی ذمہ داری ہے پنجاب دے ویچہ اشتہار چھپکے بجلی سمجھوتے رات دے کی کسے میڈیا آدارے نے یہ انویسٹیگیٹ کیتا بھی بجلی سمجھوتے تا رات دی نہیں ہوئے اس کر کے نفجوہ سنگھ سے دو کدی بھی چوت دے نال نہیں کھار دا نفجوہ سنگھ سے دو اپنی ساتھی دی رات دے تور دے اور پنجابی سمجھ دے نہیں پر میں تو انو ہمیشہ گئے نا پنجاب سے صرف دو امید دانے ایک پگوانتمان تے ایک نفجوہ سنگھ سے دو نفجوہ سنگھ سے دو نو کانگرس دی ہائی کمانڈ نے وہ دا را روک لیا چرنجیت چنی ہونہ نے وہ اکے لیا ہے اور پنجاب دے لوگ کا نے پگوانتمان نو چون لیا پگوانتمان تو بھی سنو بہت امید دانے پر اگر پگوانتمان وی حالانکہ میں ارداز کرنا کہ پگوانتمان مشنچ کامیاب ہونتے پنجاب نو بدلن پنجاب نو کٹو کا ڈکتا گل صاف ہے نا عام آدمی پارٹی کرپٹ پرشاشن نہیں دو گی کانگرس دے منتریاں دی بلکہ جانچ کرن پگوانتمان پرانٹ پوری حکم دین کہ کانگرس دے منتریاں نے جنہ نے پنجاتر پچی کیتا ہے پگوانتمانو دی جانچ دے حکم دین ہمیں سارے خوش ہو مانگے کیونکہ سارڈی لی پنجاب سب تو پہلا نے پارٹیاں ہمیشہ بات چھون لیا بہت شکریہ سنیندر ڈالا جی سارڈال جوڈن ڈالی سنیتکا میشوری زی پنجاب دی پرشاشن کی اس کا پتلہ لگے ترپنے ہوئی نیتکا کے میں دیکھتی ہوں نا ودایک رہے تینا پی پی سیدھے پردان رہے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ نفجو سنگھ صدو نے ذمہ داری بھی نہیں لی سکتے ہیں کہ نفجو سنگھ صدو لولی پاپ نظر آئے سکے اسے نال ہی تو اسے دیکھوں گے اکالی دل دی جے ہار ہوئی ہے اکالی دل والو اکالی دل دے پردان سبیر سنگھ بادر والو اسے ذمہ داری لے گئی تو انہاں نے کہا کہ یہ ساری ہار دا کارن میں آیا پر جے پنجاب کانگریز دی کالکتی جاوے تو اسے دیکھوں گے کہ نفجو سنگھ صدو دا اکوی بیان نہیں آیا نائی انہاں والو ذمہ داری لے گئی انہاں والو تب بلکہ آم آدمی پارٹی نو ودای جڑی ہے اوہو ضرور دیتی گئی لیکن تو اسے دیکھوں گے حریش چودری جڑے پرباری نے انہاں والو ہار دی ذمہ داری جڑی ہے اوہ لہی گئی لیکن جے پنجاب کانگریز دے گراف گرندے پچھے دیکھا جاوے یا پھر ووٹ شیئر گرندے پچھے دیکھا جاوے تا کتے نہ کتے پردان دی ذمہ داری بندی ہے تے پر پنجاب کانگریز دے بچ دو پردان رہے دو ہزار ستاران تو بعد سنیل جاکھر ساڑھے چار سال دے قریب چار ساڑھے چار سال پردان رہے اس تو بعد پردان کی تھی کورسی تو اوڑنا نو تار کے نفجو سنگ سدھو نو پردان بنا دیتا گیا کیونکہ لگاتار نفجو سنگ سدھو کیاپٹین امرندر سنگ نو کے اردیو نظر آ رہی سی اس ویلے سنیل جاکھر جیڑے نے سنیل جاکھر تے کیاپٹین امرندر سنگ دی اگو آئی دے ویچ چونہ جیڑیاں لڑیاں گیاں سی ہیں تے اس ویلے ووڈ شیئر جیڑا سی کا قریب اٹھی اٹھتی پرسند سی یعنی کی ستتر سیٹھاں تے جتا حاصل کتی سی پلیت بار صرف اٹھارہ پرسند دی جس سدھو خود استیفہ دن دے تے خود گلٹی سی ہونا تے ایک وڈا سوال سی کہ شاید ہونا دے کتے پہنکہ رہی ہے کانگرسن ہرانج پر سدھو میں نہ مانو آلی سیچوئیشن تکڑنے میں ہاں تو اڈنال کرشن سنگ نفجو سنگ سدھو استیفہ دین گے کیونکہ استیفہ ہائک مانڈر نے منگیا ہے کلے سدھو نہیں باقی زوبیان دے پر دانا تو بھی استیفہ منگیا گیا ہے نفجو سنگ سدھو الیکشن دا سائیڈ ایفیکٹ دا اینڈ ایک بڑڈا دا اینڈ بنیا جا سکتا ہے کیونکہ سدھو پاور دے ویچھو نہیں رہے نہ سدھو وضائک رہے تنا پر دانا انگے آمنا لے سمی دے ویچھ نفجو سدھو لے کانگرس سے چنوٹیاں ہی چنوٹیاں نے مڑ پر دان بننا بھی اوکھا ہو سکتا ہے مکچے رہ کانگرس دا کون ہوئے گا سدھو تو استیفہ لینڈ دے مائنے کینے پنجاب کانگرس نو کیڑا جرنیل ملے گا جڑا کانگرس نو لتا سہارے کھڑا کرے گا کانگرس دی سیچویشن اینی ماری ہو چکی ہے کہ ٹھارہ سیٹھا تے سبٹ کے کانگرس رہی کانگرس دے دیگج لیڈر تک ہار گئے چارجت چنی دو سیٹھا تو ہار گئے پارہ نفجو سدھو استیفہ منگیا گیا ہے نمبر ایک کا کی کارششلی تے سوال ہے نمبر دو جا نفجو سدھو تے بے پروس گئی ہے جا پھر نفجو سنگھ سدھو بے پروس کی تو پات ہائک مان کوئی نوہ فارمولہ پنجاب دویچ امپلیمنٹ کرنا چاہو دی ہے جے کر نفجو سدھو استیفہ منگیا گیا ہے تو اگلا پردان کون ہوئے گا کہ جا کھڑ ہونگے کی پردان باجوا ہونگے جا کوئی ہور نوہ لیڈر وہ پردان دیکھیا جاوے گا چارجت چنی کی پردان بننگی یہ بڑے سوال نہیں کیونکہ سدھو تو پردان کی دی کرسی واپس لے لی گئی ہے تیر ہائک مان نے چھاڑ دیتا ہے سو سدھو تاکہ تیر پہنچ کیا ہوئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ منٹا بعد سدھو کہہ دن کہ چکو تو اڈے پردان کی جمعہ راست سبا ماری جی ہم آکے ہمیں پردان کی سوٹ رہا کیونکہ نفجو سدھو پہلے ہی بہت بار کہہ چکے نے کہ پردان کی دا رولا نہیں گل سدھان دی سی گل پنجاب دی سی گل ہون دی سی پرہہم سوالیں تھے ہی ہے کہ سدھو میں نہ مانوں یعنی کہ سدھو کہہ رہے نے کہ میں نہیں مندہ کہ میرے کر کے کانگرس ہاری ہے پر وڈے گنتی چھے کانگرس ہی کہہ رہے نے کہ ٹھوکو تاڑی نے کانگرس نو چنگی طرح نہ ٹھوکیا ہے اسے کر کے کانگرس نو اس راندے جیون بچو لنگنا پہ رہے ہیں پرہہم سوالیں تھے ہی ہے نو جو سدھو دا آتم وشواش کی گیندہ ہے نو جو سدھو نے ایک وار بھی نہیں کہا کہ میری گلتی ہے نتکہ مشوری اس سے خبرتے جیادہ تفصیل نہ سمجھانے دی کوشش کرنگے نتکہ دیکھو سدھو نو پردان گیتا چھٹنی پائے گی اس کوئی دوہراوان نہیں سدھو دا ریاکشن کس طرح دا رہے گا اگلا پردان کون ہوئے گا فیرہ کرشن دیکھو دیکھنا ہوئے گا کیونکہ اس ویلے بھی جدو پردان بنانا سی گا تا اللہ سنگھ دا نا سامنے آیا سی کیونکہ سینئر لیڈر نے زنالی پر تاپ سنگھ باجوا دا نا جڑا ہے وہ دو سامنے آیا سی کئی لیڈرز والو یہ بھی کیا گیا سی گا کہ سنیل جاکھر نو ہٹانے نہیں چاہی دا پر اہے تو اندازی ہے کہ زیادہ لکا تو رائے جڑی ہے زیادہ لیڈرز تو رائے جڑی ہے وہ نہیں لہی گئی سی گی تے نفجو سنگھ سیدھو نو رات و رات پردان بنا آتا سی گا پر کرشن آپ پا کیونکہ پول جن ہے پر میں ہونے پڑ رہی سی گی کہ جولائی دے ویچھ نفجو سنگھ سیدھو نو پردان بنا آیا گیا سی پر یاد ہوئے گا دو مینے بعد انہوں نے اسطیفہ دے دیتا گیا سی سپٹیمبر دے ویچھ جو دو انہ نے کہا سی گا کہ اے جی بدلو ڈی جی پی بدلو نہیں تا میں اسطیفہ جڑا ہے دے رہا تے سپٹیمبر چو دیتا گیا سی گا انہوں نے اسطیفہ حالاکہ ہائی کمان نے انہوں نے منالیا سی گا تے چرنجی سنگھ چننی نے بھی جڑی جڑیا منگا یا کہہ سکتے ہیں کہ نفجو سنگھ سیدھو دیا جڑیا ڈیمانڈ سی گیا اوہو اسنوں مناؤن دے ویچھ سفل رہ سی گے پر ہوں نا پاویں انی وڈی ہار ہوئی پر نفجو سنگھ سیدھو والو زیمیداری دی نہیں لئی گئی سوال ایتھی یہ ہے دیکھو نفجو سنگھ سیدھو جیتا چوپچ پیتے اسطیفہ دندے نے تاتا ایک آل سپسٹ ہے کہ سیدھو نو ڈاؤٹ ہے ہو سکتا ہے کہ میرے کر کے پارٹی ہاری ہوگئی پر سیدھو دیریکشن کی رہے گا سیدھو دیریکشن دے مائنے کی ہون گئی کانگرس دا پوکھوی سیدھو دیریکشن دے تکیا دکھائی دی رہا ہے بلکو دیکھو سب تو پہلا تھا ہائی کمانڈ دے ہی دیکھے تھا انہوں لوں وچوں ہی کہہ سکتے ہیں کہ چنگی طرح سرکارتے سنگٹھن مل کے چال رہے سی گے کیونکہ سنیل جاکر پردان سی گے جگال کے تیجاوے مکھ منتری کیاپٹین امرند سنگ سی گے دونہوں لوں جڑے ہیں پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ کئی معاملہ نو لے کے پا میں دوما دی وچار نہیں مل دے سکے پر پھر بھی تو سی دیکھوں گے کہ کدی انا دے دوما دے وچ جے کوئی وچار نہیں ملیا تو جگ جاہر نہیں ہویا جتکہ نفجو سنگھ 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 لگا تار چرنجی سنگھ چندنو کے اردے ہوئے نظر آئے تو سی دیکھو جدو بھی کوئی فیصلہ لیا جاندہ سکتا ہے میں کہوں گا تُسی لائنگ تے رہے ہو گرپیت سنگھ کانگر سنگھ سنگھ لٹ چکے سب کا وزیرینہ کانگر سب صدو صاحب تو ستیفہ مگیا گیا ہے پہلا ریکشن تو اٹک کی ہے سب کو سب کی کہا ہونے جو انہ نے سارا ریکشن ہے تو ساری پریشن چیتی ہے سارا پرچول چیتی ہے مقصاص کا انہوں نے کوئی ویزن کارل بکھے ہونے ہیں تاثیر پر مانگ دیا ہے وہ جو سارے سارا کچھ مطلب ساری پاور جو کرنا کر پارٹی لئی ساری ہائی کمار کر دی ہے یہ سونیا صاحب میڈم نے کیا ہے وہ پہلنا بھی جو کہیں دے ہو ہی کر دی نے اچھا کانگر جی نفجو صدو استیفہ تا دین کے دیکھو سب آوک ہے جو تو ہائی کمار نے مانگ گیا کیڑا لیڈر تا انہوں لگتا ہے کانگر جی تو انہوں لگتا ہے کہ نفجو صدو کر کے پارٹی ہاری ہے دیکھو ایک پنجاب دیت پنجابی صبح انقلابی صبح ہے جی ہاں دے پنجابی جنسہ دیت ایت کی جو میڈیا رہی جاں پرچارے آگیا بھی انقلاب لے کے ہاں ہاں دے لوگ انقلاب بہت پہلنا لڑا لڑ دے رہے انقلاب لے لے کے بھی آندا ہونہ ستر بہتر سال تو انہوں نے منہ کسی شہر بھی انقلاب نہیں ہاں دے رہے انقلاب جائیں انہوں نے اپنی جس سٹم نال انہوں مطلب انقلاب لے ہو جی گلک کسی ہے جی بلکل نقصان ہوندہ ہے کانگر جی لائنگ تے رہے ہو کیاپٹن امرندر سنگھ دے پارٹی دے سپوکس پرسن پرتپال سنگھ بلیوال بھی سارڈنا جوٹ چکے نو دے ریکشن بڑا ایمپورٹنٹ ہے بلیوال جی صدو سبتو ستیفہ مانگ لیا گیا ہے کیاپٹن امرندر سنگھ بہت خوش ہو رہے ہوں گے دیکھو پریشن جی میرا آپ خوش ہے میرے صاحب کانگر صاحب سون کیوں ہوں گے کہ دن پہلا کیوں کیا بتائے ہویا ہوں گا شہر کانگر صاحب جہار دوارہ ایم ایلے ہوں گے بیٹھے نے میرے ستکاریوں گے دوارہ منتری بھی بان ساتھ ہے جن جانائی بھی میرے کانگرس آئکمان نے یا فیصلہ نہ لیا ہوں گا کیپٹن صاحب سے سمیل جا کھڑی جو نہیں پورٹ لے کانگر صاحب منتری سکے تیہے رپورٹان سکے ہیں کہ دوارہ کانگرس پارٹی دی سرکار بنن جا رہی ہے پر آہ نفجول صدو دے ہی کاریاں کر کے ناج سرکار جنہیں بروتی تردیب اومکہ لینڈ سے بھی خواہی جا رہی ہے گلے بھی ہیں نا بلے وال جی دیکھو صدو کہنگے کللہ مرتھو تھوڑا ستیفہ لے پانچ پردانہ تو ستیفہ لے میں تھا کہننا جی صدو تاہم پہلا منٹو منٹی کریشن صدو تاہم پانچ پردانہ تو ستیفہ لے ستیفہ لے مرے کر کے پارٹی نہیں ہاری مرے کر کے پارٹی نہیں ہاری سارے ملے دا جائے جنہیں پیٹ کن دے ہی نا کپٹن منٹر سنگھ نے خلاف ہوگا اس کی ملے اور ہوں چلل کٹ پوز لے یہ دے خلافتا ہے سارے بھولکے سارے بھولکے ہیں ناس مارتا ہے اچھا تو انوگی لگ رہے چلو تسی کانگریس چے لمبا ساما رہے ہو آخری سوال بلے وال جی پھر آپ وائنڈ اپ کریں گے صدو تو بینا کڑا لیڈر لگتا ہے کہ کانگریس نو پیاراتی کھڑا کر سکتا ہے دیکھو جی میرے لئے تاہم پیاراتی کھڑا کر سکتا ہے کون کھڑا کر سکتا ہے کہ انکسان ہی کانگریس پارٹی دا انہا کرتا لوکان دو لوکان دو جا کے پچھو کانگریس پارٹی دے جلو پینڈا انجاندہ جی انہاں آر نال چھوک کر سکتا ہے کہ انہاں بجاگ بٹا دے جی آپ اٹھا کر سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں گفل حال دی کڑیتا انہوں کوئی لیڈر دیکھ رہے ہیں بہت چاہ شکریہ بلیگوال جی کانگریس جی تسی سٹرنال جڑے پرہم سوال ہے تھی ہے کہ صدو تو باد کڑا کانگریس تا جرنال ایک چھو